بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک ظالم بادشاہ ہلاکو خان کے بارے میں جس نے بے دردی بے رحمی سے انتہائی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور بہت زیادہ خاص طور پر مسلمانوں کو قتل کیا اور اس کے علاوہ اس نے ایک اماؤنٹ کے مطابق ایک اماؤنٹ کے مطابق کہتے ہیں اس نے سولہ لاکھ لوگ مسلمان شہید کروائے اس کے بعد کہتے ہیں چار لاکھ مسلمان زیر زمین خندقے کھود کھود کر نیچے چھپ گئے جب نیچے چھپے تو اس نے کہتے ہیں کہ سارے بند تڑھویا دیئے اور سارا پانی کھڑویا دیئے اور چار لاکھ مسلمان ڈوب کے مر گئے تو مطلب کے حلاکو خان نام کا مطلب ظالم شدید ظالم اور اس نے اس نام کا ساری زندگی لاج رکھی اور بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کروائے اور اس کا ایک خوبصورت اس کا جو اینڈ ہوا نا وہ ایسا ہوا عبرتناک ہوا جو آج تک کی دنیا نہیں بول سکتی یہ اتنی برے طریقے سے برے طریقے سے اس کی جان نکلی کہ سارے زندگی کا اس کو پھل مل گیا اچھے یہ یہ مرہ کیسے یہ مرہ ایسے کہ اس کے سامنے حلاقو خان نے تمام فوج کو حکم دیا کہ جتنے بھی مسلمان کہہ دی ہیں ان سب کو میرے سامنے پیش کیا جائے اور تین صفحے بنا لی جائیں جب تین صفحے بنائی تو ایک بزرگ آدمی مسلمان اس میں وہ خوف سے کان پر رہا تھا حلاقو خان کے خوف کی وائی سے تو اس نے جب دیکھا تو اس نے حکم دیا کہ اچھے دوستو جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ اس طرح کی اسلامی ہسٹری کی اور انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے اور آپ اس سے معلومات حاصل کرتے رہیں اچھے دوستو تو حلاقو خان کے سامنے تین صفحے بنا بنا کے پیش کر دیا گیا تو تین صفحے بنائی تو ایک بڑا بزرگ مسلمان کان پر رہا تھا شدید اس خوف کی عالم تو پہلے ایک صف تھی جس کو پورے کو سر کلم کر دیا جب پہلی صف کے جتنے بھی تھے مسلمان وہ قتل کر دی گئے سر کلم کر دی گئے اچھا حلاقو خان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ یہ خوپڑیوں کے منار بناتا تھا جتنا ظالم جابر بادشاہ تھا یہ تو پھر دوسری صف میں بزرگ بھاگ کے ڈر کے چلا گیا پھر دوسری صف جب بلکل ختم کر دی گئے سر کلم کر دی گئے تو پھر وہ خوف کے مارے تیسری صف میں چلا گیا پھر تیسری صف میں جلا جب اس کے پاس آنے آ کے تلوار نکالی تو اس کو سر کلم کرنے لگا تو حلاقو خان نے دور سے اس آواز دی کے رکو اور بزرگ سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم تو کبھی دوسری صف میں کبھی تیزے ہو اس نے کہا کہ میں موت کے خوف سے ڈر رہا تھا حلاقو خان ہسنے لگ گیا اس کے آت میں ایک چھڑی تھی اور اس کو اچھال شال کے کھیل رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھا تو ایک ادم چھڑی اس نے اٹھالتے اٹھالتے کھیل رہا تھا تو ایک ادم پھر اس سے تو بزرگ سے پوچھتا ہے کہ تو چھپ رہا ایسے تو تجھے کون بچا لے گا اس نے کہا اسمان کی طرف دیکھا بلے ایک ایک ہے اللہ وہ مجھے بچا سکتا ہے اور مجھے یقین ہے وہ مجھے بچائے گا اللہ کو خان زور سے ہستا ہے اور چھڑی اوپر پھینکتا ہے جب چھڑی اوپر پھینکتا ہے تو چھڑی واپس آتے وقت تھوڑی سی دور ہوتی ہے اور وہ لپک کر اس کو پکڑنے لگتا ہے ایک ادم اس کے ایک پاؤں گھوڑے کی گھوڑے سے کی زد سے نکل جاتا ہے اور وہ زمین پر لٹک جاتا ہے دوسرا پاؤں گھوڑے پر فسا ہی رہتا ہے تو ایک ادم گھوڑا گھوڑا بھوکلا کرنا زور سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور جو ہلاکو خان ہوتا ہے اس کا ایک پاؤں گھوڑے میں گھوڑے کی زر میں فسا ہوتا ہے اور دوسرا اس کا سر زمین پٹک پٹک کر وہ بھاگ گویا کہ اس کو قدرت نہیں اللہ تعالی کی طرح سے حکم ہوتا ہے کہ بھاگ جائے زور سے تو گھوڑا اتنی دور بھاگتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے اور ہلاکو خان کا زور زور سے خوپڑی زمین پر پٹک 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 جب وہ گھوڑا رکھتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے سر چکنا چور ریزہ ریزہ ہوا ملتا ہے اتنی دردناک اس کی موت ہوتی ہے تو دوستو جو کسی کے لیے جو کسی کے ساتھ بے دردی کا معاملہ کرے گا اور اس کے ساتھ بھی اللہ تعالی بے دردی کا معاملہ کریں گے جو رحم دلی کرے گا اللہ تعالی تو غفور و رحیم ہے وہ رحم کرتا ہے انسان پر انسان خود ہی اپنی جانوں پر رحم نہیں کرتا اپنی جانوں سے مراد یہ کہ دوسروں کی جانوں پر جو رحم کرے گا اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا جو دوسروں پر ظلم کرے گا اللہ اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے گا جیسا اس نے کیا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ ہوگا آپ جو کھیت میں بوتے ہو وہی اکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ گاجر کا پودا باؤ تو آلو نکلے آلو کا باؤ تو آپ کو شلجم نکلے تو آپ جو کچھ کرتے ہو اس کا پھل ویسا ہی ملتا ہے حلاقو خان نے ساری زندگی جو کیا اس کا ویسا ہی صلاح ملا اس نے بیس لاکھ کے قریب مسلمان شہید کروائے اور جس کی وجہ سے دوستو کبھی بھی کسی کی بددعا نہیں لینے چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے سبسکرائب کریں اور شیئر لازمی کریں ویڈیو تینکیو بیری مچ گوڈ بلیس یو